انہوں نے دین کے لیے قربانی دی انہوں نے رب کے سامنے اپنا جو وعدہ کر کے آئے تھے سچ کر کے دکھایا لیکن میں اور آپ کس جگہ کڑے ہیں کبھی اس پہ غور کیا فَمِنْهُمْ مَنْ قَوَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا آهَدُ اللَّهَ عَلَيْهُ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ رب سے جو وعدہ کر کے آئے تھے وہ وعدہ انہوں نے سچ کر دکھایا وہ تو عامر ہو گئے سرخ رو ہو گئے رب کے سامنے جا کر انہوں نے اپنا سر رب کے سامنے پیش کر دیا کہ ہم تو اللہ تیرے راستے میں سر کٹوا کے آئے ہیں اپنے جسم کے ٹکڑے کر کے آئے ہیں اور اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی رب کا پیغام نہیں چھوڑا تکلیف صحیح ہے مشکلات میں وقت گزارا ہے لیکن رب کے حکم کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی پسی پشت نہیں ڈالا کیا میں اور آپ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لیوا ہے ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے علفت کا دعویٰ کرتے ہیں سرکار دعالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کیا ہم ان کے اسوے پر عمل کر رہے ہیں کون سا ظلم ہے کون سی زیادتی ہے جو اس وقت معاشرے میں نئی دیکھی جا رہی ہے کون ہے مجھے بتائیں نہ میں پہلے آپ بعد میں کوئی ایک بندہ اٹھنا تو دور کی باتیں زبان سے کچھ کہے تو سہی حضرت حسین کی سنت تو یہ ہے کہ ظالم کے سامنے کھڑا ہونا حضرت حسین کی سنت تو یہ ہے کہ ظالم کے خلاف خروج کرنا ظالم کے خلاف نکلنا اور اس کے مقابلے میں تلوار لے کر اس سے لڑنا کیا ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر حمل کیے حسین کی سنت تو یہ ہے کہ نیزوں کے اندر بھی رہتے ہوئے نماز قضان نہیں کیے آج ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں نمازیں برباد کر دیتے ہیں حسین کی سنت یہ ہے کہ بھئی آپ تکلیف میں ہیں مشقت میں ہیں کبھی آپ کی نماز ضائع نہ ہو حسین کی سنت تو یہ ہے قرآن کی تلاوت ہر آن ہر گڑی قرآن سے تعلق ہر آن ہر گڑی بندے کو جنر رہنی چاہیے کیا ہم آج قرآن کی تلاوت جس دن تکاوت ہو قرآن کی تکاوت تو دور کی بات ہے عام روٹین میں بھی سالہ سال پورا سال گزر جاتا ہے رمضان کے علاوہ ہم قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں کیا ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں ہم اسے محبت کا دعوت میں ہم سچے ہیں اگر محبت حقیقی معنوں میں ہے تو ہمیں حضرت حسین اور ان کے نانا سرکار دعالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو اور ان کی زندگی کو مد نظر رکھ کر ان کی زندگی کو اپنے لئے آئیڈیل اور معیار بنا کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیقات موسیقی